اسلام علیکم تو میرا نام موسیٰ حافظ ہے تو بات کی جائے گی کند آئی کورٹ میں ایک اہم سمات ہونی ہے امران حان کے کیس کی توشہ خانہ کیس کی امران حان کی سزا مرتل ہوگی یا نہیں اور اس کے علاوہ جو اس طرح میں پاکستان میں شمولیت کر رہے ہیں اور آج اس پر فخر کر رہی ہے جیسے کچھ ایسا پہلے پیڈی آئی پر فخر کر رہی تھی تو آج وہ رو رہی ہے اور عمر صرفات چیما کی جو دو ماں میں آلت ہوگی ہے ان سب پر رجیل میں بات کی جائے گی تو سب سے پہلے تو پیڈی آئی کے لئے کل کا دن بہت اہم ہے کہ امران حان کی اس مات ہونی ہے چشلی زامر کے انہیں اور جس نے جنگ گریہ کی دیالت میں تو آپ دیکھتے ہیں کہ امران حان کی سزا مرتل ہوتی ہے یعنی پیڈی آئی کے لئے دن ہے کہ امران حان کی اگر سزا مرتل ہوتی ہے تو کیا سیچوشن مندیہ اور ان کی اگر سزا مرتل ہونی ہے یعنی اس پارے میں کل فیصلہ آنا ہے تو اس کے علاوہ پھر یا نہیں خیال گیا کہ فیصلہ آپ ہی کے ان میں اکمی ہے اتنی جلدی فیصلہ بھی نہیں آنا آپ ہی کے ان جلدی امران حان کو چھوڑ دیا جائے گا سائفر کیس میں بھی امران حان کی لفتاری جائے جائے گا اور اس میں بھی امران حان شامدی تفشیش ہے اور اس کے علاوہ امران حان کو پانچ کیسز میں مرتل دالتوں میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور سکورٹی کے ساتھ دن سماعت کیا جائیں گے اور کسی حیات کو تلقاہ پہ آدھے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور امران خان کو دالتوں میں پیش کیا جائے گا آپ دیکھتے ہیں امران خان کو دالتوں میں پیش کیا جائے تک کیا سیچویشن بن تھی ہے مجھے بہت ازاد کمریں آ رہی ہیں کہ امران حان کو جیل میں ایک سوالیات نہیں دی جاری اور بیڈی آئی قریم کری ہے انہیں کمرے میں رکھا ہوئے جس میں واشوم دی چار موٹوں کمرے میں واشوم میں وہ موٹے بھی سمگی تو آپ جب ادارتوں میں پیش آئیں گے اگر کچھ انہیں انٹر ایکشن کا موقع ملت ہے یا کچھ تو وہ خود بتا سکیں گی یا کچھ سیچویشن بتا لگی گی یا انہیں اٹھک سے اڑی 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 جن منتگیت کیا جائے کیا سیچویشن بن تھی ہے اتنی جمدی تو انہیں ازمالت نہیں ملی لیکن دیکھتے ہیں انہیں کیا سیچویشن مجھے اس کے علاوہ صرف عمر صرف آچی میں ان کے بارے میں بات کی جائے کہ دو ماہ پہلے اور ان کے آلت دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی انہیں پڑی اے کیا رہی ہے کہ ان کے ساتھ زم دیا جا رہا ہے زیادتی کی جا رہی ہے پڑی اے کی جو لوگ جین میں اور انہیں یہ کہا جا رہے کہ آپ صرف ایک پریس کانفرس کر دیں آپ کو چھوڑ دیا جائے گا وہاں پر ہے کوئی بھی جو ہے ہمارے سو سے زیادت منتوں نے پریس کانفرس جس کی وجہ سے یہ مشکل وقت ہے جو ہمیں پتہ چلائے گی کون پارٹی کے ساتھ نظریہ کے ساتھ کر رہا ہے اور کون صرف پارٹی کی لئے الیکٹرپنس کی صورت میں آیا تھا تو ابھی جو اس کے دام میں پاکستان پارٹی ہے یہ خوش ہو رہی ہے کہ اس میں ازاروں الیکٹرپنس آ رہے ہیں ایک وقت تھا کہ پیڈی آئی بھی بہت خوش ہو رہا تھی دو سترہ انہارہ میں الیکٹرپنس کی امباہر آگئی تھی یہ جو لوگ ہیں مشکل وقت میں پارٹی پر چھوڑ دیں گے تو جو بھی ہے ایسی پارٹی ہے جس میں موٹر تو کوئی نہیں ہے لیکن سارے جو ہے الیکٹرپنس آ رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں الیکٹرپنس اس بار ورڈ لے پائیں گے یعنی استقام پاکستان پارٹی میں دن میں دن سمولیت ہو رہی ہے آج سمام بخاری بھی ہے پی ڈی آئی کے جورال ماتر نے پی ڈی آئی چھوڑی آج استقام پاکستان پارٹی جوائن کر لی ہے تو استقام پاکستان میں بندے جو شامل ہو رہے ہیں جلسہ پھر ایسی پارٹی نے اس معاملے میں پہل کی ہے کہ انہوں نے جلسہ کا لی ہے اچھا کروڑ دا ہے اس بات میں بیس کے معاملے کا نہیں تھا لیکن ایک پہلا جلسہ تھا اچھا کروڑ تھا تو اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ استقام پاکستان کا جلسہ کرتی ہے تو ان کے بندے تو بہت شامل ہو گئی آپ دیکھتے ہیں یہ بندے اصل بوٹرز میں کروڑ کرنا مشکلوں کا آپ دیکھتے ہیں یہ بوٹرز میں کروڑ ہوتی ہے یعنی تو کل پہ دن بیڈی آئے کے لئے بہت ہے ہمیں دو مہی کے بعد بیڈی آئے کے لئے مشکل دے رہے ہیں اور بیڈی آئے کے مشکلات بڑھتی جاری تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی کچھ مشکلات کا کوئی ریلیف ملتا ہے یعنی کال امرت ہے اپن دیار کی دالوں کال ایک پرسوں ملتا ہے اپنے دیار کی دالوں میں بھی ایک سبھا دے تو ادھر رہے ہیں 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 ادھر سے کیا فیصلات ہے ادھر کا بھی انتظار ہے